بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اے بھٹو آج چار اپریل ہے اور شہید ظلفکار علی بھٹو کا شہادت کا برسی کا دن ہے ہم اپنا جو جلسہ عام ہیں رمضان کی وجہ سے ہم نے اس سال شہید اب ان کو تے کرنا ہے کہ تھرٹینتھ ہے یا فورٹینتھ ہے آج رات تک وہ فائنلائز کر لیں گے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم رمضان کے بعد تھرٹینتھ یا فورٹینتھ اپریل کو گری خدا بخش میں جلسہ عام رکھیں گے اور یہ ایک تاریخی برسی اس لئے ہوگا کہ صدر زرداری کا جو صدارتی ریفرنش شہید ظلفکار علی بھٹو کا قتل کیس میں عدالتی قتل کا کیس میں جو بیچا کیا تھا سپریم کورٹ کا اس کا شورٹ آرڈر ریلیس ہو چکا ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پورا ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم اور تاریخی موقع ہے جبکہ ہم لانگ آرڈر کا انتظار میں ہیں مگر ہم نے اس موقع کو ماں کرنے کے لیے شہید ظلفکار علی بھٹو کے خلاف جو عدالتی قتل تھا اور جو اس ریفرنس کے نتیجے میں جو فیصلہ آیا ہے اس تاریخی موقع کو ماں کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم جو کری خدا بخش میں جلسہ رکھیں گے وہ یقینا ایک تاریخی جلسہ بھی بنے گا ہمارا یہ پہلا انٹریکشن ہے جنرل الیکشنز کے بعد اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلی چند ہفتوں کے لیے ہم کانسٹیٹونسی وائز ایم پی اے پی ایس ٹین کا آج افتاری ہے انشاءاللہ تعالی کل پی ایس ایلیون کے ہوگا اس کے بعد کمبر شداد کوٹ کا اور اسی طریقے سے ہم آگے بھریں گے کہ میں چارہ تھا کہ میں آپ سب کے لیے آج افتاری بھی رکھوں اور شکریہ ادا کروں کہ آپ نے جس محنت کے ساتھ الیکشن کیمپین چلایا اور جو تاریخی کامیابی حاصل کی میں اس کو اس اس کی وجہ سے آج خصوصی یہ افتاری رکھا گیا ہے پی ایس ٹین کے لیے اور انشاءاللہ تعالی ہم باگی پی ایس اس کے ساتھ ایسے انٹریکشنز رکھیں گے اگر اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے عودے دار اپنا محنت جاری رکھے تو انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی اسی طریقے سے ہم آگے بھریں گے میں نے میں نے الیکشن کے دور پہ الیکشن کے دوران کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان انتخابات کے بعد وہ اونٹ ہوگا کہ جہاں ہم بیٹھیں گے وہاں حکومت بنے گا اور یہی الیکشنز کے نتیجے میں نظر آیا اور پاکستان کے عوام نے ایسا ایک فیصلہ سنایا تمام سیاسی جماعتوں کو کہ کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں دی گئے اور ایک ہی حل جو ہے پاکستان کے مسائل کا حل کرنے کیلتی ہے وہ یہ کہ تمام جماعتیں آپ اس میں مل بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں گے تاکہ وہ محنت کریں اور پاکستان کے عوام کا خاص طور پر جو معاشی میں مسائل ہیں جو مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا ایشیوز ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں موجود بھی ہے ان ایشیوز پہ فوکس کریں اور ان ایشیوز پہ پاکستان کے عوام گر علیف دلوائیں اور ہمارا امید یہ ہے کہ اگر حکومت کو ٹائم دیا جائے وہ ڈیلیور کر سکے تو انشاءاللہ پاکستان کو اس معاشی بہران سے نکالا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے صوبائے حکومتیں سنبھال رہی ہے اور ہم بھی اپنا کوشش کریں گے کہ ہم اپنے عوام کا نمائندگی کریں ان کا آواز بنیں اور ان کا مسائل کا حل نکالیں jalانچا ٹائم موسیقی